السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتداء ہماری تیری انتہا کے بعد لوگ کہہ دیکھیں ہمیشہ جو ہے ایک بات کی کبھی کبھی مثال دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے تعلیم نہیں بجائی جا سکتی نہیں بجائی جا سکتی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہاتھ سے تعلیم بجائی بھی جاتی ہے اور ایک ہاتھ کے تعلیم کی آواز دور تک بھی کہہ دکھی جاتی ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی آپ یہ کیا کریں تو میں آپ کو بتا دوں کل جو تھی بھارت میں اور خصوصا بھارت کی رازدانی دلی میں ایک ہاتھ سے تعلیم بجائی گورنمنٹ نے ایک ہاتھ سے تعلیم بجائی قیدے کی پولیس نے اور اس کی آواز اتنی دور تک گئی اتنی دور تک گئی کہ اب وہ بیدیشو تک قیدے کی پہنچ چکی ہے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں بلکل حقیقت یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے تعلیم بجائی تھی کس معاملے میں زبیر والے معاملے محمد زبیر کو جو کل پولیس نے گرفتار کیا ہے نا اس میں کئی سارے کے دیکھیں سوال بھریں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حاصل تعلیم بجی دوسرا یہ ہے کہ زبیر کو کیوں گرفتار کیا گیا ابھی تک شاید دیکھیں لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے اور معلوم ہے تو لوگ اپنی منمرضی کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے دیکھیں زبیر کو جو گرفتار کیا گیا نا وہ اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ زبیر نے پچھلے مہینے جو ہے ہندو دیوی دیبتاؤں کے خلاف آپتی جنک اپمان جنک ان کی کیا دکھیں ان کی جو ہے نیچہ دکھاتے ہوئے زبیر نے کوئی ٹپڑی کی تھی کوئی پوشٹ کی تھی اس لیے دکھیں اس کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے لہذا دیکھیں ہم سواغت کریں گے ہم سواغت کریں گے کہ زبیر کو اچھا کیا آپ نے گرفتار کر لیا لیکن جناب مو دیکھ کر کے فیصلے کیوں سوال یہ دیکھیں پورا ہندوستان اب یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ مو دیکھ کر کے فیصلہ کیوں ایک ہاتھ سے تعلی کیوں تعلی تو دونوں ہاتھ سے بجائیے اگر زبیر نے دیوی دیبتاؤں کے ہندو دیوی دیبتاؤں کے خلاف دیکھیں آپتی جنک جو ہے پوشٹ کیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا تو نوپور شرمہ نے کہت عریف کی تھی مسلمانوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوپور شرمہ نے جو کچھ کیا تھا وہ تو لائقے معافی بھی نہیں ہیں اور کسی بھی طریقے سے کہہ دیکھیں کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتے اگر دیکھیں ہندوستان کا جو ہے ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے ہمارا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہندو دیبتاؤں دیوی دیبتاؤں کے خلاف جو ہے آپتی جنک بات کہے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے تو پھر ہمارا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی ہندوستان کے کسی بھی تھرم کے خلاف اگر کوئی اپتی جنک بات کہے گا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے لہذا قانون کو اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کو دکھ رہا ہے اور قانون اندھا نہیں ہوا ہے تو پھر محمد زبیر کے ساتھ میں نوپ شرمہ کو جیل میں پھیکا جائے اس لیے کہ جو جرم نوپ شرمہ نے کیا تھا وہی جرم جہے دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں محمد زبیر نے بھی کیا تھا لہذا قانون کو بالائے تاک رکھ کر کے زبیر کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس میں دیکھیں ترہ ترہ کے معاملات حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے جو ہے سراسر ظلم کیا ہے اگر یہ ظلم ہے یا نہیں ہے تو پھر یہ ہے نوپ شرمہ پر نے جو کچھ کہا ہے اس پر بھی کہہ دیکھیں ظلم ہونا چاہیے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے یہی کہہ دیکھیں ہماری مانگے گداریش ہے کہ اسے ہم کلپ کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ